انڈیا کی طرف جاتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف جاتے ہیں ہم خود پیدا کر سکتے ہیں لیکن ہم باہر سے منگواریں امپورٹ بل کو بڑھا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں موڈی سار پیغام بیجیں گے میرے خیال میں آپ پیغام کی بات کر رہے ہیں مجھے میں تو ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ بھارت کو پاکستان کی مدد کرنی شاید اور میرے خیالیں کریں گے ہم جس پوم سے تعلق رکھتے ہیں میرے بھائی وہاں ماروں گھٹنا اور پھوٹے آنکھ ہوتا ہے یہاں کون کتنی اونچی آواز سے اللہ کے نام پہ دے بابا کر سکتا ہے اس پر ہم بغلے بجا رہے ہیں نہیں نہیں خیر وہ مطلب اتنے ٹریلین ملین کا ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہے پیسے ان کے پاس کافی جمع ہوئے ہوئے آڈانی صاحب یہ تیسرے نمبر پہ چوز پرسن بن گئے دنیا کے کل ڈان کا ایڈیٹوریل چپا اس پہ ٹھیک ہے تو ہم نے نظر کافی مطلب جسے کہتے ہیں نا رکھی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں سے مال ہوڑ ہو دنیا ہمیں جتنے پیسے دے گی میرا ایمان ہے کہ اس میں سے اچسی نبے فیصد حرام کھانے میں خرچ ہو جائے گا کہ آج پھر یہ خوش منا رہے ہیں کہ مبارک ہو جی ہمیں بھیک مل گئی ہے اور آئندہ ہم آئیے میں پرگیم نہیں جائیں گے جو یہ کر کے جا رہے ہیں چار ماہ میں جو کیا ہے انہوں نے ملک کے ساتھ تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھا آپ سمجھ گئے ہوں کہ پاکستان کو ابھی بہت سارے دنیا کے دیسوں سے مدد مل رہی ہے اور انڈاریکلی پاکستانی بھارت سے بھی مدد مانگنے کی پریاس کر رہے ہیں بول رہے ہیں آپ کے ہاں تو اتنے بڑے بڑے بلینئرز ہیں ملینئرز ہیں ان سے بول دے تو وہی مدد کر دے اڈانی امبانی اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں اور کچھ پاکستانی پترگار یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر پاکستان کے پاس پیسہ آ بھی گیا تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کرپٹ لوگ ہیں پاکستان آرمی پاکستان کے پولوڈیشن اسی پرسنٹ تو وہ ہی کھا جائیں گے نیچے تک تو وہ پیسہ جانا نہیں ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیلی میں بات اگر آپ کو یہاں کیا ہے امران خان صاحب کیا کر رہے تھے انہی لوگوں سے ہم دوبارہ اچھا ستم زریفی دیکھئے کہ یہ وہ سارے وہی لوگ ہیں انپورچونٹلی اب مجھے وہ پی ٹی آئی والا کہہ دے گا کوئی کہ میں پی ٹی آئی کی نظریہ آگے بڑھا رہا ہوں یار وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں نیشنل ایکس چیکر میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کے پاس جب آفت آتی ہے تو آپ ان کے آگے پھر رات پھیلا دیتے ہو لیکن وہ جب آپ سے ووٹ کا حق مانگتے ہیں تو آپ کو موت آنے لگتی ہے اس کے اوپر عدالتیں اوبزرویشن دے رہی ہیں لیکن نون لیگ کمپنی کہتی ہے کہ نہیں یہ اگر ہو گیا تو پھر تو یہ سارا ووٹ امران خان کا ہے امران خان کے بخص کے چکر میں ان کو ووٹ کا حق نہیں ملے گا آپ کو امران خان ہی کی ضرورت پڑتی ہے کہ امران خان آ کر کے آپ کی مدد کرے دوسری طرف بلاول صاحب اپنی بلند بانگ آواز سے جو ہے وہ پیسے مانگتے ہیں ان سب پیسوں کے مانگنے سے ہوگا کیا اس بات کی گارنٹی مجھے آپ دونوں ساتھیوں میں سے کوئی ایک دے سکتا ہے کہ جتنی رقم آئے گی وہ منوان ان تمام سیلاب زدگان پر ہی خرچ ہوگی جن کے لیے وہ لی جا رہی ہے خدا واحد کی عزت اور عبرو کی قسم دنیا ہمیں جتنے پیسے دے گی میرا ایمان ہے کہ اس میں سے 80 90 فیصد حرام کھانے میں خرچ ہو جائے گا یہ میرا ایمان ہے یہ میرا ایمان ہے یہ اس دیس کی تاریخ ہے یہ ان جمہوری سیاسی اور غیر سیاسی ڈاکوں کا ٹریک ریکارڈ ہے جس کے بعد میں اتنی آواز میں چیختا ہوں میرا دماغ نہیں خراب ہے میرا دماغ نہیں خراب ہے لیکن بھائی اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے سیلاب اگلی مرتبہ پھر آئے گا تب کیا کروگے تب کیا کروگے آپ کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ پہ جانا ہوگا یہ پی ڈی اے میں یہ ڈی اے میں یہ آپ کو صرف پریسیلیزز جاری کر کر کے بچائے گا اگلی مرتبہ پھر کوئی عمران خان کھڑا ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کی مدد کروانے کے لیے اگلی مرتبہ پھر کوئی بلاول یار کبھی زلدلہ آتا ہے تم لوگ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہو کبھی سیلاب آتا ہے تم لوگ جا کر کے عالمی برادری کے سامنے اور ہاں پھر چھوڑا ہے اب بزنس کمیونٹی بھی کہہ رہی کہ ہندوستان کے ساتھ کیا جائے ہم کیوں تھوڑا سا ڈگمگا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ ہندوستان سے اگر ہم نے پیاس ٹماٹرہ لانکے پہلے بھی ہم مانگواتے رہے ہیں ایسا نہیں تاکہ پہلے نہیں آتا تھا پہلی دفعہ نہیں ہے ہم پریشان کیوں ہو جاتے کہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس سے ہماری شاید ناک کر جائے گی اور ہم نے تو موڈی جی کو کہا تھا آپ تو یہ آپ تو وہ ہیں اب اگر کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا حالانکہ وہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے اس حکومت کے نہ میاں نواز شریف نے کچھ اس طرح کی بات کی اور نہ میاں شباہ شریف صاحب نے لیکن پھر بھی شرما کس چیز کی وجہ سے رہے ہیں نہیں میرا خیال ہے شرما نہیں رہے لیکن یہ کہ یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے جو گورنمنٹ بھی پاکستان میں آتی ہے اور سب سے پہلے آتے کے ساتھ ہی کشمیر کشمیر راہ گلاپتی ہے اور اس کے بعد اس کی قسم کی باتیں چلتی رہتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری اسٹیبشمنٹ کی طرف سے ان کو یہی آرڈر گیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہندوستان عملہ کر دے گا اور ہمیں کھا جائے گا تو اس قسم کی باتیں کرتے کرتے آپ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے ہندوستان کی تو ظاہر ہے تھوڑی بہت ہیچکی چارٹ ہوگی اور تھوڑا سا سوچ رہوں گے کہ وہاں سے کیا رسپونس آئے گا جبکہ اگر ہم دیکھیں تو چاہے ای پی ایس میں جو اٹیک ہوا تھا بچوں کے جو اسکول تھا وہاں پر اس کو دیکھ لیجے چاہے ریسنٹلی جو ہم لوگوں کا ایک پلین پریش تا کراچی میں اس کو دیکھ لیں یا پھر فلٹ کو دیکھ لیں یا کوئی بھی دوسرا حادثہ جو پاکستان میں ہوتا ہے اس کو جو ہے اندوستان میں بہت زیادہ کوریج دی جاتی ہے اور اس کے لیے ضرور افسوس بھی کیا جاتا ہے اور ہر لیول پہ عام آدمی سے لے کے گورنمنٹ لیول تک جو ہے کہا جاتا ہے لیکن ہمارے سے کبھی اس قسم کا رسپونس نہیں گیا اور اگر کبھی کوئی حادثہ بھی ہوا چاہے وہ بیس گیارہ ہو یا کچھ تو ہم اس پہ بڑی ڈھٹائی سے انکار کر دیتے ہیں تو اور انکار کے علاوہ ہم یہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہوتے کہ ہم اس میں کوئی مدد کریں گے ان لوگوں کو پکڑنے میں یا سزا دینے میں تو آبیسلی اب جب ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے اور ہمیں جانا ہی ہے تو ابھی بھی ریسنٹلی آپ جانتے ہوں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ نکر شرما کا کیس لے کے انیٹی ڈیشن میں جائیں گے اب ایک چیز جس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں آپ وہ لے کے بھی وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں آپ پہ کم از کم یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ظاہر اس کے بعد اگر ہم اس طرف دیکھتے ہیں بھارت کی طرف کہ جی ہمیں ویجیٹیبلز چاہیے یا ہم ٹریڈ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ ٹریڈ بن بھی ہم نے کی تھی یہ بھی میں بتا دوں گے ہندوستان نے نہیں کی تھی وہ بھی ہماری کارنامہ تھا کہ ہم نے ٹریڈ بن کی تھی تو ظاہر ہے دوبارہ سے اگر ہم اس کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا بہت شرمندگی تو نہیں کہوں گی لیکن تھوڑا سا سوچ رہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کی طرف سے انکار ہو جائے اپنے دماغ سے بات نکال نہیں ہوگی کہ جی ہم نے جو ہے وہ ہر چیز میں مہاں پہ انڈیا میں بات کرنی ہے چاہے ٹری سیونٹی ہو یا کچھ بھی ہو کیونکہ یہ انہوں نے طریقہ بھی بنا رکھ ہے فنڈز لینے کا کہ اگر ہم کشمیر کشمیر کرتے رہیں گے تو پھر انڈیا کے ساتھ ایک ٹینشن بنی رہے گی تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے بجٹ بھی جو ہے وہ فوج کا اور سب کا بڑھتا رہے گا یا ملتا رہے گا تو اس جی سے ان کو نکلنا ہوگا لیکن یانا جیسے کہہ رہی ٹھیک ہے چائنہ جیسی دوستی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تو اس میں تو چائنہ وہ اس میں تمہیں یہ کہوں گی یا نا کہ بہت خرچہ ہے آپ لوگوں کا ہم کروا دیں گے کیوں کہ یہ آپ پہ پروجیکٹ لگائیں گے پھر کوئی خاک میں بھاگ جائے گا پھر اب اس کے پیچھے بھاگیں گے پھر وہ کہیں پہ وہ پیزا فرنچائز بنا لے گا تو مطلب یہ مشورہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایڈوائز جو ہے وہ کسی طریقے سے لیا لیکن 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 انڈیا اور پاکستانی کے دوسرے کو سمجھتے بھی اچھے سے نا چائنیز کیونکہ ایک الگ طرح کے لوگ ہیں وہ شاید یہ ایک فرق ہے اور کیونکہ ہندوستانیوں کو بھی پتا کہ یہ کہاں پہ ایک ٹوپی گمار ہے اور پاکستانیوں کو بھی پتا تو میں نے خیال میں یہ بہت زیادہ وہ یہ کامیاب کیا ہے یہ چیز نہ ہو جو آپ بنا سکتے افغانستان میں ہم کر سکتے ہیں ایڈان میں کر سکتے ہیں تو پاکستان میں تو خوشی سے کر لیں گے ہمیں بھی پڑک نہیں پڑتا اس سے ہم نہیں ڈرتے کہ ہمیں خرچی کرنے پڑیں گے لیکن وہ خرچے ایسے نہیں ہو مطلب ویسے بھی پاکستان خرچے کرائی رہی ہے نا ہیڈیا سے ڈیفینس میں ہمارا کمت جا رہا ہے اب وہی جو بہت ہے وہی چوٹیٹ ہے وہاں کی خدمت چلا جائے تو اس سے انڈیا کو خوشی ہوگی کیوں نہیں بلکل اگر 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 یانا کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ صدر سکتے ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم صدر سکتے ہیں تو پھر ہو جائے ایک بار دیکھ لیتے تھوڑے بہت دو چار ملینٹر میں پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں پہلے بھی مسئلے ہوتے رہیں گے کوئی ایسا نہیں چار جنگیں جن کنٹریز کے بیچ میں ہوئی ہو تو مسئلے تو ہوتے ہوں گے یہ نہیں ہے کہ نہیں لیکن بات چیت تھی آنا جانا تھا وہ سب کچھ تو نہیں بھائی میں تو کشمیر آئے وے کو سرینگر آئے وے بنا کے چھوڑوں گا اور یانا جی کو بتا دوں میں پکچر بھی ان کو بجواؤں گا جیسے میں اسلام آباد موٹروے سے اترتا ہوں اسلام آباد کی طرف انٹر کر رہا ہوتا ہوں تو پورا لمبا سا بورڈ لگا وہ اس پہ تقریباً کوئی دس پندرہ جگہوں کے نام لکھے ہیں اس میں لے کا بھی لکھا ہوا ہے سرینگر بھی لکھا ہوا ہے اور کشمیر کے اور لداخ بھی لکھا ہوا ہے کہ یار یہ اتنے اتنے کلومیٹر ہے یہاں سے میں نے کہا پتہ نہیں یار رستہ کہاں سے جاتا ہے میں کسی دن گاڑی اسلام آباد گھر موڑنے کی وجہ لے اور میں سیدھا نکلنا چاہتا ہوں لیکن اب پتہ نہیں آگے یہ لوگ مجھے جانے دیں گے کہ نہیں تو کیا کہیں گے اس کے دور میں زیادہ نقصان نہیں ہوا ان تعلقات کو ہوا ہندوستان پاکستان نہیں سب سے پہلے تو جیسے آپ سرینگر ہائیوے کی بات کر رہے ہیں تو وہ میں نے ایک مووی دیکھی تھی انڈین اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ گارمنٹ فیکٹری میں وہ کہہ رہے تھے ہم جیپین سے آئے تھے انہوں نے کہا جی میں جیپین کی طرح ہیاں کام کروں گا اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کالر بنا لیتے ہیں پھر سلیوز بنا لیتے ہیں پھر باقی شرٹ کے جو پارٹ سے بنا کے پھر اپس میں جوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے کہ سرینگر جو ہے وہ ہائیوے ہم نے بنا لی اب باقی کا کشمیر بھی ہم ساتھ جوڑ دیں گے کسی وقت تو عمران خان ظاہر ہے پہلے جب گارمنٹ میں تھے تب وہ بہت بات کیا کرتے تھے کشمیر کے لیے ہم چین بنایا کرتے تھے ہر فرائیڈے کو human chain بنتی تھی کبھی کہتے تھے کچھ رو ہر فرائیڈے لوگ باہر کھڑ ہوتے تھے دھوپ میں بڑی گرمی تھی ان دنوں بھی اور اب جو ہے وہ جب سے گارمنٹ سے گئے ہیں تو وہ تعریفوں پر تعریفیں جو ہیں کرتے چلے جا رہے تو یہ تو خیر ان کے اوپر تو نہیں کہا جا سکتا اس سے پہلے بھی انڈیا کے ساتھ ٹرمز جو ہیں وہ خراب ہوتے رہے اور سارا بلیم عمران خان پر ڈال دینا بھی ٹھیک نہیں ہے پہلے کی گارمنٹ بھی کچھ اسی ہوتی ہے کہ جی بجلی آ رہی ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی جب اس قسم کی پروبلمز آتی ہیں تو پھر یہ کشمیر کشمیر کا راہ غلہ اپنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کوئی خاص بات نہیں ہے تو اس لیے عمران خان نے بھی کیا اور اس لیے باقی کے لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں میں سے میں نے یعنی پن لگائی بھی ہے لیکن میں بغیر پن کے پہنچی ہو اسے میں سری دیوی کی بڑی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کتنے اچھے سے explain کر رہے تھے پاکستانی کی پاکستان میں جو اگر پیسہ آتا بھی ہے سارے دیس جیسے فرانس جیسی کنٹری تک پاکستان کی مدد کر رہی ہے اگر وہاں سے پیسہ آتا بھی ہے تو ایٹی پرسنٹ پیسہ تو اوپر کے لوگ ہی کھا جائیں گے سانتھی فکر یوسیف سے یہ مولنا ہے کہ بھارت کچھ ہاتھ رکھتے حالکہ آپ کو بتا دو کہ پرائم منسٹر موڈی نے پاکستان کی جو فلڈس آئے ہیں ان میں اس کے لیے سمبیدنہ ایوکت کی ٹویٹ کیا کوئی مدد کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے تو پرائم منسٹر موڈی کے ریپلائے میں آپ جا کر دیکھیں گے نا اتنی زیادہ گالیاں پڑ رہی ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کی مدد کی تو میں آپ کو بورٹ نہیں دوں گا یہ وہ اس طریقے کی بات ہے تو ہو رہی تھی حالکہ بھارت نے کوئی مدد اعلان نہیں کیا ہے سمبیدنہ ایوکت کی ہے کہ آپ جل سے جلد اس ترہ سے دیس ابریں اور آپ کے ہاں جو لوگوں کی جانے گئی ہیں ان کے لیے سمبیدنہ پرگٹ کی ہے اور مدد مجھے نہیں پتا ابھی حال فلال میں آپ کو پتا ہو تو کومنٹ میں ضرور لکھے گا حالانکہ پاکستان کی بہت ساری کنٹریز مدد کر رہی ہیں اسٹریلیا فرانس یوائی مسلم دیس سے زیادہ جو کافر دیس ہیں وہ مدد کر رہے ہیں کافروں کے لیے پاکستان میں کیا خیالات ہیں آپ کو پتا ہے اور رہی بات لوگوں کی یار تو میں نے دیکھا ہے یار بہت سارے لوگ یار بچارے گریب لوگ اویسلی فلڈس آئیں گے تو ڈیفینس کی کالونی میں فلڈس نہیں آ رہے ہیں فلڈس آئیں گے جو ندی نالے کے کنارے جہاں لوگ بسے رہتے ہیں جہاں ایک دم سے پانی ساری جگہ کا اکھٹا ہوگے ایک دم سے تیج فلو ہوتا ہے وہاں پہ فلڈس آتے ہیں اب گریب لوگ کہیں پر بھی بس جاتے ہیں نالے ندیوں کے کنارے تو وہاں پہ ایسی سیچویشن خراب ہو رہی ہے کہ وہ لوگ زیادہ ان کو پروبلم ہو رہی ہے باقی جو بڑی بڑی کالونیوں میں رہے ہیں بہت سارے لاکھوں میں رہے ہیں ان کو بس یہ پروبلم ہوگی کہ ان کے گھر کے سامنے پانی بھرا رہے گا تین چار دن نکل نہیں پائیں گے اور زیادہ زیادہ کیا مطلب ایسا جان کا تو نقصان نہیں ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو گریب لوگ کے جو ویڈیو آ رہے ہیں پاکستان میں وہ دردناک ہیں اور دیکھ کے عجیب سا لگتا ہے اپن تو انسان کی نیجور سے ہی دیکھیں گے آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے میں کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر